اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ غاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہے نیوز اگر بات کریں کچھ دن پہلے یہاں پر افسوسناک کہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایک قیامت کا منظر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دو گروہ پر کے اندر تصادم ہوا جماعت اسلامی کی کارکون تھے اور دوسری جانب پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کے کارکون تھے کیونکہ آپس میں چھوٹی سی بات پہ لڑائی جھگرہ اسٹارٹ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے کارکون تھے انہوں نے چالیس سے پچاس بندہ یہاں پر آیا اور ان پہ آکے حملہ کیا ان پہ فائرنگ کی بڑا تشدد کا نشانہ بنایا آج ہم شہید جعوید بھٹی کے گھر پہ موجود ہیں یہاں پر آیا ہم تازیت کرنے کے لیے اس کی فیملی اور اس کے بھائی ہمارے سب موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا کیا وجہ تھی جو اتنا بڑا سانیا ہو گیا اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن ملنی ہو ہا ابھی جو ہے وہ بتایا جارہا تھا کہ ایک ہلکار جو تھے وہ سندھ رینجس کے تھے جو کہ سندھ رینجس نے ایک اپنا فرض رضا کرتے ہوئے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جعوید بھٹی کے جو شہید کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کریں گے مزید جو تفصیلات ہیں میں ان سے جانیں گے کہ ہوا کیا بسیکلی وہ معاملہ کیا تھا اور چھوٹ چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا ایک قدم اٹھانا اور افسوسناک یہ سانیا تھا اس کو ہم چھوٹا سانیا نہیں کر سکتے یعنی ایک پوری فیملی کے اندر پورا محلہ یہاں پوری یہاں فیملیاں بچے رہتے ہیں وہاں پیا کے انہوں نے حملہ کیا اور فائرنگ بھی کی تو آئیے ہنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جعوید شہید بھائی کے بھائی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں مزید ان سے جانیں گے کہ یہ معاملات کس طریقے سے آئے اسلام علیکم علیکم سلام یہ بتائیں کہ اصل حقائط کیا ہے بات کیا تھی کس وجہ سے یہ معاملات جو ہوئے کہ وہ آئے انہوں نے اٹیک کر آب حقائط ہے فائرنگ تک کر دی انہوں نے یہاں چھوٹ چھوٹے بچے کھیل لیتے ذرا سنگو رہے ہیں میاں اس میں معاملہ یہ تھا کہ راشن کے تقسیم کا معاملہ تھا سلانی والوں کی طرف سے تو یہ لائن پوری لگی پڑی تھی تو یہ عبداللہ شاہ نامی جو بندہ ہے وہ ذرا اپنے بھرم بازی وہاں کر رہا تھا غریبوں پر جیسے ٹورچر کر رہا تھا اپنے راشن کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ اس کو ملے وہ کوئی وہ نہیں ہے نوکری وغیرہ نہیں کرتا پی ٹی آئی کا یہ میرے خل کوئی کارکون وغیرہ ہے چیرمے نے پتہ نہیں کوئی نے اس نے ہمارے بچے کو تھپڑ مار دیا وہاں پہ اس کے بعد پھر جو نہ وہاں پہ اس کو مارا پھر بعد میں پھر یہ کہ بدلہ لینے کے لیے ہمارے گھر پہ ایک دفعہ حملہ ان لوگوں نے کرا اس کے بعد پھر دوسرا حملہ دوسرے دن کیا گیا ہمارے گھر پہ آگے اسٹیٹ فائر مارے گئے اور ہمارے چھوٹے بچوں کو جو جن کے نائیسی تک نہیں بنے میں ان کے ٹانگوں میں گولیاں ماری اور جو دوسرے بندے تھے ہمارے ساتھ آٹھ بندے ان کو زخمی کیا وہ جب آیا تھی حملہ کرنے کے لیے کتنی افراد تھے ٹوٹل کہ چھوٹے سے بچے جن کے نائیسی نہیں بنے ان کے پر انہوں نے گولیاں چلا دی کہ انسانیت مر چکی تھی کیا کیا فرم کوئی سپورٹ تھی یا کوئی زیادی دشمنی تھی جو اس کا بدلہ لے رہے تھے وہ لوگ زیادی دشمنی تو نہیں تھی ان کو پیچھے سے کسی پائٹی کا یا کسی کا سپورٹ تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اتنا بڑا قدم اٹھایا اور کیا کہ سکتے ان کے بارے میں اچھا یہ بتائیں حکومت سین سے آئی جی سین سے کیا مطالبات کرتے ہیں آپ کو انصاف فرام کیا جائے یہ انصاف کی خواہش ہے کہ انصاف ملے ہمارے ہمارے آئی جی سین سے ڈی جی رینجز سے وزیراحالہ سے کہ ابھی تک جو مین ملزم ہے جو عبداللہ شاہ ہے اور ان کا جو مامو اس کا عبداللہ شاہ کا جو مامو ہے میجر حکیم اس عبداللہ شاہ کا مامو ہے اور یہ مہین مداصر جو رینجز ایلکار ہے سپاہی ہے وہ بھی رینجز کی کسٹڈی میں تھا دو دن پہلے وہ بھی جو نا ابھی رینجز والوں نے پولیس کے ادھر حوالے کیا ہے پولیس نے ابھی کوئی ایسا گرفتاری نہیں کری ہے جو مین دو بندے ہیں وہ ابھی بھی مفرور ہیں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ابھی تک سب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی ان کا کارکون یا پھر ایم اے نے یا کوئی ایم پی یہاں پر آیا انہوں نے آگے تازیت کیا اب لوگوں سے نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا آج پانچوں دن ہے آج کا دن سنا تھا کہ آنے کا ہے لیکن وہ ابھی تک شام ہونے والی ابھی تک وہ ان میں سے بھی کوئی ایم پی اے کا سنا تھا کہ آئے گا پی ٹی آئی کا وہ بھی ابھی تک آیا نہیں ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک چھوڑ چھوڑے بچی جاناں کھیلتے ہیں فائرنگ کی گئی ہے اور برہ طریقے سے میں تشدد کیا گیا ہے ایسا جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بدلہ ہو کہ ہم وہ لیں تو میرے خیال سے اس طریقے سے کسی کے بس ظلم نہیں کیا جاتا انسانیت مر چکی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آتا ہے عذاب تب ہی آتا ہے جب ہم کسی گریب یا بے گناہ کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کی جو بددوائیں ہوتی ہیں وہ اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے اور آج ہم سب جتنی بھی بیماریاں آ رہی ہیں جو مسائل آ رہے ہیں ہم اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم صحیح نہیں ہیں جب تک ہم کسی گریب کی یا پھر کسی ماں کی یا پھر کسی بہن کی یا پھر کسی باپ کی کسی بھی خاندان سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے کہ ہم کچھ سپورٹ نہیں کریں گے یا ان کو اس طریقے سے قتل کرتے رہیں گے آخری کب تک ہوگا کب تک ایسے پہلے بھی کئی واقعہ ہوئے کہ اسی طریقے سے باقعہ دے بیچ راستوں پر ان کو قتل کیا گیا ہے دنیا دیکھتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس کے برے کوئی ایکشن نہیں ہوتا چند دن اس کے اوپر بہنس ہوتی ہے سب کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا مزید ہم گفتو جائر رکھیں گے ان کے ایک اور بھائی ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ جب یہاں موجود تھے تو رفیق بھائی نے تو بتا دیا کہ کیا صورتحال تھی تو مزید ان سے بھی جانے گی اسلام علیکم علیہ السلام یہ بتائیں آپ یہاں پڑھتے جی بالکل چھوٹی سی بات تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی تو کیا اس پہ قتل کر دینا آسان ہے مطلب اصل میں وہ بدماش لوگیں اس علاقے کے وہ اپنا دب دباؤ دکھائیں گے نا لوگوں کو ایک کو ماریں گے تو پچاس سودھ رہیں گے تو ان لوگوں نے اپنا دب دباؤ دکھا ہے کہ ہم یہاں کے بدماش ہیں کوئی بغیر اس کے نہیں کرتا جب تک پیچھے سپورٹ نہ ہو یہ سپورٹ سے کام ہوتا ہے ان لوگ کا کام ہے زمین پہ قبضہ کرنا پانی بیشنا بہت دو لمبر کا یہ بھائی نے بتایا کہ وہ چالی سے پچاس بندے تھے جب وہ حملہ کرنے کے لئے آئے جی چالی سے پچاس ہوں گے بہت آتے ہی پہلے دنڈے مارنے شروع کیے جاتے ٹیم فائر کین لوگوں ہمارے اوپر جب میں اپنے بھائی کو اٹھا رہا تھا تو میرا سر پہ بھلاک مارن آپ کے سر پہ بھلاک مارنے جی بلکل ناظرین اگر میرا کمیرہ میں دکھا سکتا ہے تو بھاگاہ دیکھیں یہ بھلاک پیس پہ بھاگاہ دیکھیں حملہ کیا گیا تھا دیکھیں ٹانکیں لگئے ہوئے اس کی اوپر خدا نہ خاص اللہ نہ کری اگر اس کی بھی جان چلی جاتی تو اس کے ذمہ دار کون تھا کہ اتنی بدماش ہوئے ہیں ان کے اتنی ہاتھ بڑے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی گریب پہ جا کے وہ فوراں جا کے اس کیسی گریبی گردن مڑوڑ دیں یا پھر اس کو مار دیں تو خدا رہا ایسے ظلم کرنے والوں کو میرے خیال سے ایک ایسی سزائیں دی جائے تاکہ کل کو کوئی اور کرے تو ہزار مرتبہ سوچے اور اس کے بعد اس کا قدم اٹھائے مزید وکیل صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے کیسی لڑا ہے اور جنہوں نے مقدمہ جو ہے ان کے خلاف لڑڑے ہیں تو ہم ان سے ہی بات کریں گے وہ جو زخمی ہیں مزید ہم ان سے ہی بات کریں گے جن کو گولیاں بھی مارے گئیں تھی جن کو سریعیں مارے گئے تھے جن کو بولاگ اور پتر سے ان پر حملہ کیا گیا تھا ہم ان سے ہی بات کریں گے کہ کیا ان کے زیادتی دشمنی تھی چھوٹ چھوٹی باتیں تو خیرے ہر جگہ ہوتی ہیں میرے خیال سے اس طرح کا کبھی بھی ہم نے نہیں سنا جس طرح کا یہ سانہ سانیاں یہاں پر ہوا ہے ایک قیامت کا منظر تھا اگر میں کہتا ہوں کہ میں سن کے میری حیرت ہوتی ہے میں خود بات نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس خاندان کے اوپر کیا بیٹی ہوگی مزید وکیل صاحب سے ہم بات بھی کریں گے اور وہ جو زکمی ہیں شہید کے بھائی ہیں کزنیں ان سے ہی بھی بات کریں گے تو آئیے ان کے زبانی جانتے ہیں کہ اصل حقائط کیا ہائیں اور یہ کس بات پر ان سے جو ہے وہ لڑائے جھگڑا سٹارٹ ہوا گولیاں ہماری گئیں ان کے نیسی نہیں بنے بڑے افسوس کے ساتھ کے نام بڑھتا ہے کہ اس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا اور نہ ہی ایم پی اے پی ٹی آئی کی جانب سے نہ کوئی ایم اے نہ ایم پی یہاں پر آئے ان کے تازیت کرنے کے لیے اور یہ بیٹھے ہوں میں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ادنان ادنان کہاں گولی لگی آپ کو یہاں لگی ہے گھٹنے میں گولی گھٹنے میں جی بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ یہاں پر ان کو گھٹنے میں گولی ماری ہے آپ یہ بتا دیں مجھے کہ ان کا بھی ایم ایسی بھی نہیں منا ہوا اب اس پر اس طریقے سے فائر مارنا فائرنگ کرنا دشت گردی فیلانا کی جائز ہے کس قانون میں لکھا ہے مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ انسانیت بلکل نہیں ان لوگوں کے اندر خدا کا خوف کرے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی این ایسی نے بنا ہوا ایک اور بھائی مجھے مجھے ہم ان سے بات کریں گے السلام علیکم کیا نامی آپ کا محمد عظیم محمد عظیم بتا ہے آپ کو کہاں انہوں نے فائرنگ کی دی اچھا یہاں پر فائرنگ کی ہے اچھا کتنے بندے تھے یہ چھے جنے تھے اسلا چھے جنے کو پاس تھا ہنی بھی بتا دے چالی سے پچاس افراد جی چالیس پہلی افراد تھے ڈنڈے تھے سریے تھے پتر تھے یہ لوگ یہاں کے آگے گولیاں ماری دے رہا کہ گھر کے باب تو یہاں پٹے ہو تھے گھر کے پاس یہاں کے گولیاں زیادی دشمنی کیا آپ کی یہ بتائیں مجھے زیادی دشمنی کوئی نہیں ہماری اس طرح سے بے رحمی سے جیسے کہ کسی کو کوئی زیادی دشمنی کا نشانہ بنانا ہو جیسے دشمنی نکالنی ہو تو میرے خیال میں یہ تب بھی اس طرح کا اقدام اٹھایا جاتا ہے یہاں تو ہم اپنے فیملی کا کوئی بدلہ دے رہا ہوں کسی سے لیکن انہوں نے تو آج تک کسی کے ساتھ کیا بگاڑا تھا اگر حق کی بات کریں تو کیا حق کا کوئی نہ کریں دشتگردی فلا نہ کیونکہ یہاں بیتنے سارے گھر ہیں میرے خیال سے یہ دشتگردی فلا آ رہے تھے ہزار سے باتیں یہاں اور وہ سارے لوگ ہیں کسی کو بھی گولی لگ سکتی تھی کسی کو بھی بچے چوٹے کہہ لیتی یہاں پر تو کیا ان کے اوپر ترس نہیں آیا خدا کا خوف کریں آپ کے گھر کے اندر بھی فیملی ہیں آپ کے موجود ہیں بھائی ہیں آپ بھائی ہیں اللہ نے کہے اگر آپ کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آخرت کے دن کے اندر کہ میں نے ان گریب مسکین کے اوپر جو کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کے اوپر آپ نے تشدد کیا ظلم کر دیا اگر اس دنیا کے اندر ان کو انصاف نہ ملا تو یقین مانے آخرت کے اندر ضرور ان کو انصاف ملے گا اور ان کی سزائیں اتنی بھیانک ہوں گی کہ آپ کی مثال اس کی دنیا دیتی ہے لیکن خدا رہا خدا کا خوف کریں اب مزید اولوگوں سے بات کریں گے جو اس سانیہ کے اندر زخمی ہوئے تھے جن کو سریعے سے بھی وار کیا گیا تھا اور بولاگ بھی ان کے اوپر جو ہے نے پھنگا گیا تھا باقاتے چیری کے اوپر اچھا وہ آپ کے دوسری بھائی کہ آئے ہیں ان کو بلائے کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے اوپر بولاگ پھنگا گیا تھا کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہاں پولیس کو بلائیا گیا پہلے دن ہی حملہ ہوا اگر پولیس آتی ہے اگر میرے خیال میں ہنڈل کر لیتی تو شاید یہ سانیہ پیشا نہ آتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس تب ہی پہنچتی ہے جب بڑا سانیہ جو پیشا جاتا ہے اس کے بعد ہی سانیہ ہوتی ہے جی سلام علیکم اچھا وہ دوسری بھائی کا ہے جن کے بلائے سر سے اس کو سر پر مارا گیا تھا جی یہ بھائی آگئے ہم دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد زفر محمد زفر یہ بتاؤ گے زیادہ دشمنی نکال لیتے ہیں آپ سے نہیں ہم لوگ تو لین میں لگے ہوئے تھے راشن کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں آلہکہ بچپن کا ساتھ دو سو سب کچھ ہیں وہ اتنی عرصے سے وہ یہاں رہنے آپ رو رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ان کے بہت سے ہمارے ساتھ کی ہیں تیرہ چودہ سال سے لیکن یہ جو کچھ ہیں جو دو تین سال پہ لے آئے ابھی جو بعد میں آئے انہوں نے بدماشی کی میرا اگر کیمرہ میں دکھا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو آنکھ یہ لال ہے بلکل اور یہ چہرے پہ یہ بھلاک مارے تھے جی فتر مارے تھے لیٹا کے چار بندے چڑھے ہوئے تھے اوپر لیٹا کے چار بندے اللہ اکبر یقین مانے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل کوئی زیادہ دشمنی ان سے نکالے گئے چار بندے لیٹا کے اگر ایک بندے کو ماریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا حال ہوگا دیکھیں یہ نشان ہے یہ دیکھ لیں آنکھ اس کے ابھی تک لال ہے اس کے اللہ نے کہاں اگر آنکھ میں لگ جاتا تو کیوں ہوا ایک آنکھ سے محروم بھی ہو سکتا تھا یا خدا کا خوف کریں اللہ کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈریں یہ بیماری ہمارے اوپر کیوں آ رہی اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پر ظلم کرتے ہیں اللہ کا ڈر خوف دلوں میں نہیں ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں کی سفر کر رہے ہوتے اور مزید ہم لوگوں سے بات کریں گے یہاں پر یہ یہ کس طریقے کا سانیہ تھا میں تو خود حران ہوں اور بھائی یہ بتائیں کہ وہ اور مندہ کہاں ہے جس کو سریعہ یہاں مارا گیا آپ کو سریعہ مارا گیا تھا کہاں مارا گیا تھا یہ میرا کیمرے میں دکھا سکتا ہے کہ سریعہ مارا گیا تھا ٹانکیں اس کو لگے یہ زیادتی دشمنی ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ساسی جو اپنی بات نہیں ہوتی اپنی جگہ ہے لیکن چھوٹی بات اتنا بڑا رکس اٹھانا لوگوں کے پر حملہ کرنا بتراؤ کرنا سریعہ سے مارنا اور فیرنگ کرنا یہ کہاں کی انسانیتیں یا تو فیرنگ کو فل سپورٹ تھی یا تو پیچھے سے کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس اقدام اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے عام آدمی کبھی بھی اس طریقے سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا جب تک اس کو سپورٹ نہ ہو اور مزید وہ وکیل صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے جو کینس کو چلا رہے ہیں ہنڈل کر رہے ہیں ہم سے پوچھیں گے کہ کون سی دفعہ انس پر لگائی گئی ہیں کیونکہ اگر اس پر سیون ایٹی کی دفعہ بھی لگ سکتی دشت کر دیئے ہیں فیلائی اتنی سے علاقے کے اندر تو تین سو دو تو ہی ہی سیون ایٹی کیا لگی ہے نہیں لگی ہے اور اس کے پر کیا دفعہ لگی ہے ہم مزید جو وکیل صاحب ہیں ان سے جانیں گے جی سلام علیکم اچھا آپ یہ بتائیں اس کیس کو آپ ہنڈل کر رہے ہیں کیس کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے ان کو انصاف مل پائے گا بھائی آج کی کل عدالت انصاف دے رہی ہیں آج ہم خود بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی ایسا واقعہ ہوا تھا ایک ملیر کو ملیر کے لائکے میں یوسی ناظم تھے رحم شاہ جنہوں نے ایک علشاد رانجانی کو روڈ پر مار رہی ہیں وہ بھی پتھان تھے وہ بھی پتھان تھے تو سولہ تاریخ کو ان کی ایٹی سی کورٹ سے زمانت رد ہوئی اس کا میں وکیل ہوں وہ سپریم کورٹ تک گئے سپریم کورٹ نے بھی ان کا واپس کر دیا یہ کیونکہ جب یہ آج کی سوشل میڈیا اور میڈیا جو اماندار ہو گئے یہ آواز پہنچتی ہے ہر جگہ پہنچتی ہے آج کل انصاف پھر بھی کافی حد تک ہو رہا ہے پہلے سے بہتر مل لائے کیونکہ یہ رہیم شاہ بھی یوسی ناظم تھا اور اس دن انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت لینے کی کوشش کی مگر کورٹ نے اس کی رد کر دی کیونکہ وہ جالی سیٹیفکیٹ لائے تھا جس کی وجہ سے اب یہ کیس ہے یہ بھی سین نے چرکا ہے اتنی بڑی دھشت گردی ہوئی ہے ہم بھی یہاں پہنچے ہیں یہ دھشت گردی دیکھ کر سن کر پہلے بھی اگر میں بات کروں ماضی کے اندر بھی جو یہاں پہ سندھ سے جو تالو رکھنے والے سندھ کا علاقہ یہ سمجھو کراجی سندھ کے اندر آتا ہے تو ہمیشہ اس طرح کے میں نے واقعات دیکھیں کہ سندھیوں کے اوپر تشدد بہت زیادہ ہوتا رہا ہے کہ ان کا حق نہیں حق تو سب کا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ مجھے یہ بتائیں ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ کمزور ہوتا ہے ایک طاقتور ہوتا ہے اس کمزور کو ہمیشہ وہ اسی تشدد بھی کرتے دمانی کوشش بھی کرتے دو بات تسری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا میرے بھائی مجھے عدالتوں سے امید ہے ان کو انصاف ضرور ملے گا اور انشاءاللہ جیسے ہم میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ کبھی جھکنے والی نہیں ہیں اور جب تک یہ مالکان کھڑے رہوں گے کھڑے رہیں گے ان کو انصاف ضرور ملے گا میں نے ایف آئر پڑی ہے اس میں جو سیکشن لگائے گئے دفاعہ جو سیکشن ہے وہ کیا لگائے گئے ہیں ہاں تین سو دو ہے تین سو چوبیس ہے باقی نارمل جو ہوتی ہیں بہترہ اس میں سیون سیون ایٹی کیوں نہیں لگائے گئے یہ میلا فائیڈ ہے پولیس کی کیونکہ یہ واقعہ حقیقت میں درشتگردی کا واقع ہے چالیس سے پچاس بندہ جب آتا ہے تو یہ درشتگردی کے اندر آتا ہے اگر ایک یا دو بندہ اگر اس طرح کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ نارمل ہوگا اس پہ کوئی درشتگردی کیس نہیں لگائے گا لیکن پولیس نے جو اس پہ سیون ایٹی نہیں لگائی ہے یہ بھی ایک افسوس نہ آکے کیونکہ یہ لگانی چاہیے تھے اس کی اوپر یہ پولیس کی ناجائز ہی ہے کیونکہ یہ خوف حراس فیلاتا ہے سیون ایٹی لگتا ہے کہ خوف حراس فیلا یہ دشمنی کا کیس بھی نہیں کہ دشمنی کے کیس میں سیون ایٹی نہیں لگتا ہے مگر یہ دشمن یہ فلی درشتگردی ہے کسی معصوم انسانوں کے ساتھ درشتگردی ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مارے گئی ہیں جو آیا ہے اس کو مارا گیا ہے یہ درشتگردی ہے چاہے پتھان کرے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے آئین ایسی بھی نہیں بنا وہ ان کو ٹانگوں میں گولیاں یہاں گولیاں مارے گئی ہیں سروں ان کی جو انہوں بلاک مارے گئے سریع سے اس کو یہاں پر باقاعدیں مارا گئے ان کو ٹانکے لے گئے ہیں یہ کیس ہے میں کہتا ہوں کہ انسانیت مر چکی ہے قسم خدا گئی میں تو حیرت میں ہوں کہ یقین مانے جب میں یہاں آیا اچھا میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ جب میں نے سنا تو مجھے لگا کہ کوئی نور ملے جب میں یہاں کے اصل حقائط تب ہی پتا چلتے جب ہم یہاں خود آئیں اور ہم یہاں کے لوگوں سے بات کریں پوچھیں تب ہی میں پتا چلتا ہے کہ اصل حقائط کیا ہے یقین مانے جب میں یہاں پر آئے ہوں آپ وقل صاحب یقین کریں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی وہ منظر قیامت سے کم نہیں ہوا یہ حقیقت ہے میرے بھائی ہمیں بھی یہاں آکے یہی احساس ہوا ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ جو ہم نے سنا یہ تو اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوا ہے ان چھوڑے چھوڑے بچوں کو گولیا اور یہ جو آیا کسی کا سر پٹا ہوا کسی کا کیا یہ تو اتنی بڑی دہشتگردی ہوئی ہے یہ تو یعنی کہ ہمارا دل کھون کیا مین بندہ جو ہے وہ ابھی تک کسٹیڈی میں نہیں آیا ہے جو مین بندہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا ہے دو بندے بھاگی ہوئے بتا رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ رینجرز کی ڈوٹی سر انجام دے رہا تھا تو انہوں نے کسٹیڈی میں دو دن رکھا تھا اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا یہ ایک اچھا اکدام تھا کہ انہوں نے فوراں حوالے کر دیا زارسی باتیں کانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے آپ یہ بتائیں جو دو بندے بھاگیں کہ ان کو پولیس پکڑ لے گی یا پھر ہو جائے گا کوئی اس طرح معاملات بھائی انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے پولیس یا انسامیہ یا کوئی بھی انشاءاللہ گرفتار ضرور ہوں گے کیونکہ کوٹ ان کو چھوڑے گی نہیں پولیس چھوڑ بھی دے کوٹ سے ان کی ساری ملکے دے ضبط ہو جائیں گی ایٹی سیون ایٹی ایٹ کی کارروائی ہوتی ہے سیار پی سی کی جس میں ان کی ساری پراپٹیز ضبط ہوتی ہے یہ کوشش کریں گے بیل بیفور کی برحال آج جیسے مدثر نامی جو رنجس کا اہلکار تھا اس کو ویسٹ کوٹ میں سولہ نمبر میں پیش کیا گیا چار دن کا ریمانڈ ہوا اس کا برحال ہم ہماری ٹیم موجود ہے وہ وہاں بھی تھے یہاں بھی ہیں وکیل ہمارے بہت انرجیٹک ہے ہم انصاف لے کے رہیں گے ہمیں امید ہے انصاف ملنا بھی چاہیے ان کو حق بنتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل ملنا چاہیے ان کو حق ہے اگر انصاف نہیں ملا تو انسانیت مر جائے گی یہ انسانیت کا قتل ہے یہ کسی جعوید بھٹی کا قتل نہیں ہے یہ انسانیت کا قتل ہے یہ وکیل صاحب کے تاثرات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک جعوید بھٹی شہید جو ہوئے ان کا قتل نہیں ہے اگر ان کو انصاف نہ ملا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے یقین مانے میں جب یہاں آیا ہوں تو جب ہی میں نے باتیں سنی تو وہ منظر قیامت سے کم نہ ہوگا تو خدا رات چھوٹی باتوں پر لڑا جگڑا نہ کریں اس کو درگ حضور کرنا سیکھیں کیونکہ ہم سب ایک ہیں اور پندرہ سال سے بتا رہیں گے ہم ایک ہی محلے میں رہنے والے اور چھوٹی باتوں میں اس طریقے سے کرنا یہ گمارہ نہیں دیتا یقین مانے میں خود حیران ہوا ہوں اور مزید جو ہے ایک جیسن تحریک جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام سورہ حسن دیئے میں جیسن تحریک امرکش جنرل سیکیٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی یہاں پر پہنچیں آپ نے دیکھا کہ حالات یہاں کے کیا لگ رہے کیا معاملات تھے اتنا بڑا ظلم کیا اس طرح ہونا چاہیے یہ کھلی دہشت گر دیئے یہاں پہ جو ایک انسان کی جان کا قتل ہوا ہے اور جس طریقے سے صفا کی اور بے دردی سے یہاں پہ کاروائی ہوئی ہے ہم اس کی مذہمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو جو جسو جو نہتا ہو اس کو اس طریقے سے حلا کر کے اور اس کو جو ہے چالیس پچاس لوگ آ کے اور گولیاں اور فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیں تو یہ یہ انسانیت کا قتل ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی درندگی اور جتنی وحشانت طور پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ انسانیت اس کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے اور ہم جعوید بھٹی کے لوائکین کے ساتھ کھڑے ہیں اور جی ایس انتہری کی ہماری جو پارٹی ہے اور قیادت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا اور شہید جعوید بھٹی کے قاتل قریبتار نہیں ہوگئے تو جی ایس انتہری ان کا ساتھ دیکھیں جی بالکل یہ بھٹی کو اگر انصاف نہ ملا تو ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اچھا بتائیں آپ کیا کنا چاہ رہے ہیں تینوں ہی بندے میں نے ان تینوں کے بندوں کے آت میں پسٹل ہے تھی باقی دنڈے لے تو بہت تھے مدصر عبداللہ شاہ اور یاکیم میجر ان تینوں کے آت میں پسٹل ہے تھی جو سیدھے سیدھے ہمیں گولیاں مار رہے تھے یہ وہ مین تینوں تھے جن کے پاس گنس تھی بلکل جن کے پاس گنس تھی وہ مین ہوتے ٹھیک ہے صحیح گن میں گولیاں چلا گئی ہیں ہمیں نہیں پتا کس کی گولی کس کو لگی ہے ہم کو تو اپنے بھائیوں کو اٹھا رہے تھے ہم جنازے اٹھا رہے تھے اپنے بھائیوں کے ادھر بھی ہم لوگ کو بلا کے مار رہے ہیں کہ کیوں اٹھا رہے ہو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنے بھائی کو بھی ہم نہیں اٹھائیں ناظرین یہ صورتحال یقین معنی میں خود سن کے میں ایک عبیدہ ہو گیا ہم مجھ سے خود بات نہیں ہو پا رہی ہے کہ ایسا منظر میں نے اپنی لائف کے اندر کبھی نہیں دیکھا اور نہ یہ سنا یقین مانے میرے خیال میں یہ انسانیت نہیں ہے انسانیت مر چکی ہے اور جمہوری وطن پالٹی کے عبدالسطار بکٹی یہاں پر آئے ہوئے جنرل سیکیرٹری ہم ان سے ہی بات کریں گے تازیت کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے ہی بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کو کون سے سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی بندہ دام نہ اٹھائے اور اسی کوئی حرکت نہ کریے جس مالکو علیکم السلام شکریہ کیا کہیں گے کہ آج اب یہاں پر آئے کیسا لگ رہے آپ کو کہ بڑا ظلم ہوئے ان کے اوپر گولیاں سٹیٹ فائر کی ان کے پر چھوٹ چھوٹے بچے ان کے این ایسی بھی تک نہیں بنے ہوئے ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے سریعے سے وار کی ہے بولاغوں سے وار کی ہے پتر اٹھا اٹھا کیسے طرقہ ہونا چاہیے پہلے تو میں اس بات کا مضمت کرتا ہوں جمعریہ اتن پارٹی مضمت کرتا ہے جتنا بھی کریں وہ کم ہیں دوسری بات یہ کہ آج یہ جو سولوطہ علیہ کا ثانیہ شہید جعوید بھٹی سے ہوا ہے اور کافی دوست زخمی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سندھ رواسی ہے اور سندھ کے وارس ہے اور سندھ حکومت دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسا واقعہ اور ایسا ثانیہ تو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے کہ آج یہ کھلم کھلا داشتگردی سندھ کے اندر سندھ رواسی اور سندھ کے ورساؤں کے اوپر ہو رہا ہے تو عام آدمی سے کیا تب کو وہ رکھ سکتا ہے اس حکومت سے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ڈی جی رینجر سے اور آئی جی پہنچایا جائے ان جو انصاف ملے ان کے بھائیوں کو انہیں ورساؤں کو انصاف ملے اور اگر وہ انصاف ہم ہمیں یقین ہے اپنے اداروں پہ اپنے کورٹوں پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ انہوں کو ضرور انصاف ملے گا یہ ان کے تاثرات تھے عبدالستار بکٹی کے ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کے تمام صورتحال سے آپ کو اگاہ کیا اور تمام لوگوں سے میں نے آپ سے پوچھا اور بات کروائی اور یہ اچھا جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو یہ بچے سارے یہاں کھیل لیتے ہیں معصوم بچی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں انتقال سکتا ہے کھیل لیتے یہاں پر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جاتی یہاں کسی کو کچھ نقصان ہو جاتا اس کی ذمہ دار کون تھا اس خاندان کا ایک ہی مطالبہ ہے خدارہ آجیس سندھ سے وزیراعیلہ سال بن جائے اور کوئی بھی اس طرح کا ثانیہ سامنے نہ آئے جیسے کہ یہ آیا تھا یہ قائمت کا منظر تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی اور دکھایا بھی یقین مانے اس طرح کا ظلم کہیں بھی نہیں ہوا ہے نہ کشمیر میں ہوا ہے نہ فلسطین میں ہوا ہے اور نہ ہی کہ یہ سے ملک میں ہوا ہے جو یہاں پر ہوا ہے تو خدارہ ان کو سدائیں دی جائے کہ فرکرداد تک ان کو بہنچایا جائے اور ان کو انصاف جو ہے وہ فرام کیا جائے